بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم دین ایہا کا نابد و ایہا کا نفیل اہد نصرات المستقیمت رات اللذی نعنمتا الیہم غیر المغضوب الیہم والدوالیم غیر المغضوب الیہم والدوالیم غیر المغضوب الیہم والدوالیم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات اور ہمارے کلام پر ایمان لاتے اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالتے ہیں تو تو انہیں ہماری طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچا دے اور انہیں یہ بھی بتا دے کہ تمہارے رب نے اپنے آپ پر تمہارے لیے رحمت کو فرد کر دیا ہے پس اے میرے عزیز بھائیو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرند جلیل کی آواز پر لبیت کہتے ہوئے اس جلسہ کی برکات سے استفادہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہو میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس عظیم فرند کی نیابت میں تمہیں سلام علیکم کہتا ہوں تمہارے رب کی رحمت کا سایہ ہمیشہ تم پر رہے جو عہد بیض تم نے اپنے رب سے باندھا ہے خدا کرے کہ تم ہمیشہ اس پر فختبی سے قائم رہو اسے تب ہی نہ چوڑو یہ دنیا بھی تمہارے لیے جنت بنی رہے اور مرنے کے بعد ابھی جنت میں تمہیں داخلہ ملے جہاں ہر دروازہ سے فرشتے تمہارے پاس آئیں اور کہیں کہ تم خدا کی راہ میں ثابت قدم رہے اس لیے اللہ کی سلامتی تمہارے لیے مقدر کی رہی ہے دیکھو تمہیں ایک ایسی زندگی مل رہی ہے جس کے ساتھ پناہ نہیں ایک ایسی تمندری عطا ہو رہی ہے جس کے ساتھ فقر اور تنگدستی کا کوئی خطرہ نہیں خدا عزیر تمہیں ایک ایسی عذرت بخش رہا ہے جس کے ساتھ کوئی زلت اور خاری نہیں اور ایسی صحت اور تندرستی تمہارے نصیب میں لکی جا رہی ہے جس کے ساتھ کسی بیماری اور تمزوری کا کوئی خوف نہیں میرا رب تمہارے ایمانوں میں پختگی اور صرق اور وقا پیدا کرے خدا کی راہ میں تمہارے عمال اخلاص اور ارادت سے پور اور خساب سے خالی ہوں اللہ کرے کہ وہ سب راہیں جن کو تمہیں استیار کرو خلاح اور کامزابی تک پہنچانے والی ہوں میرے رب کی جنتوں میں تمہارا عبدی قیام ہو اور اس کی تسبیح اور حمد کے درمیان تحییت ہوں فیہا سلام تم ایک دوسرے کے لئے سلامتی جہانے والے اور اپنے رب سے سلامتی پانے والے ہو میرا رب تمہیں حسن عمل اور نیت و قاری کی راہ پر چلنے کی ہمیشہ توفیق دیتا چلا جائے یہ دنیا بھی تمہارے لئے جنت بن جائے جہاں شیطان کا عمل دخل نہ رہے اور جب گوجھ کا وقت آئے تو خرشتے یہ کہتے ہوئے اس کی عبدی جنتوں کی طرف تمہیں لے جائیں سلامون علیکم اللہ کی سلامتی خودم پر اس کی رحمت کے سایہ میں اس کے خضل کے طالب 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 تمہیں ملتے رہیں خدا کی حمد میں مشہور رہنا اس کا شکر بجال آنا تمہاری عادت بن جائے تم حقیقی معنی میں خدا کی جماعت بن جاؤ میرے رب کی ایک برگلیدہ اور چنیدہ جماعت تم پر ہمیشہ میرے رب کی سلامتی نازل ہوتی رہے خدا کرے کہ تمہارے سب اندھرے تمہارے پیچھے رہ جائیں اللہ کے نور سے تم منور رہو تمہارا نور تمہارے آگے آگے چلے عبودیت کا نور نور السماوات والعظ کے ساتھ جا ملے اور قرب کا کمال تمہیں حافظ ہو اللہ کی رحمتیں ہمیشہ تم پر برکتی رہیں اس کے خرشتوں کی دعائیں تمہارے ساتھ ہوں سلامتی کے قفع کے تم حق دار بنو خدا کرے کہ ذکرِ الٰہی میں تم ہمیشہ مصبور رہو اور ذکرِ الٰہی کے اس سرچشمہ سے عبودی مسابتوں کے چشمے تمہارے لیے پھوٹے ہیں اور بہر نکلیں اللہ کی رحمت ہمیشہ تم تفایت وغن رہے تمہاری پاس پانی کرتی رہے اور اس کے لطف و کرم کی چاندنی تمہارے ساتھیوں کے چھبر کٹوں پر نور اکشانی کرتی رہے تمہارے آمال اسی کے فضل سے بہتر پھل لائیں تمہارے دل اور تمہارے سینے ہمیشہ نیک کا منہ اور نیک خواہشاتی کا ذہوارہ رہیں جو تم چاہو تم پاؤ اور ربِ رحیم کی طرف سے سلامتی تقوصہ تمہیں حرام ملتا رہے اللہ کا وعدہ تمہارے حق میں پورا ہو اس کی محبت سے تم وارث بنو اور تمہارا وجود دنیا پر یہ ثابت کر دے کہ اس کی راہ میں عمل اور مجاہدہ کرنے والوں عیشار اور قربانی دکھانے والوں کو بسرین نام ملتا ہے اللہ کی محبت کے وہ وارث بنتے ہیں خدا کرے کہ اس کے قرب کی راہیں تم پر کھولی جائیں اور ان راہوں پر گامزن رہنا تمہارے لئے آسان ہو جائے اور اللہ کرے کہ یہ راہیں تمہیں اس کی نعمت اور اس کے فضل کی جنتوں تک پہنچا دے آرام اور آفائش کی زندگی جہاں تم پر ہمیشہ سلامتی ہوتی رہے میرا راپ تمہیں نیکی پر قائم رہنے کی توفیق دے سے چلا جائے تا دنیاوی جنت میں تم ان کے گھروں کے مقین بنے رہو جو ذکرِ الٰہی سے معمور اور شیطانی وطاعت سے بلند و بالا ہیں اور تاو سخربی جنت میں بھی بالا قانون میں تمہارا قیام ہو جہاں کرشتوں کی دعائیں اور تمہارے خالے تو تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام ہر لحظتوں میں ملتا رہے قرآنی انواع سے تمہارے سینہ و دیوے ہمیشہ منور رہیں اور خدا کرے کہ یہ نور ان رہوں کی نشان رہی کرتا رہے جو دار اسلام تک پہنچاتی ہیں تمہارے راستہ کی سب تاجیفیاں دور ہو جائیں رضانِ الٰہی کی اتباع اس سراتِ مصفقین کو تمہارے لیے ہمیشہ روشن رکھیں جو سیدھی اس کی جنت اس کی دلاغ تک پہنچاتی ہے خدا کرے کہ میرے خدا کے روشن نشان تمہارے سینہ و دل میں محبتِ الٰہی کا ایک سمندر موجودا رکھیں میرا راب تمہیں نیک عمال ہر شر اور فساد اور ریا سے پاس عمال بجالانے کی توفیق بتا کرتا رہے میرا اللہ خود تمہارا ولی اور دوست بن جائے اس کے قرب میں سلامتی کے دھر میں تمہارا کسانہ ہو خدا کرے کہ تمہارے وجود دنیا کے لیے ایک مخید وجود ہو جائے ایک دنیا کی دعائیں تمہیں ملتی رہیں سب ہی تمہیں جانے اور پہشانے اور سب ہی تمہاری سلامتی چاہیں میرے اللہ کی محبتِ خادصہ تمہیں جلد کر مندلِ مقصود تک مہچا دے توقفِ اللہ فرمبتداری کے مقام پر ثابت قدم ہی تمہیں حافظ ہو لقائے الٰہی کی جنت کے تم وارث بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تن ذریعہ بنو خدا کرے کہ توحیدِ خالص کے قیام کا تن ذریعہ بنو خدا کرے کہ عشقِ محمد میں تم ہمیشہ مسرور اور مست رہو خدا کرے کہ نورِ محمدی کی شمہ تمہارے ہاتھ سے ہر ذل میں فروضہ ہو خدا کرے کہ مسیحِ محمدی کی سب دعاؤں کے تم وارث بنو خدا کرے کہ روحانی سزائن سے اپنی جھولیاں بھر کے تم اس جلسہ سے واپس لوٹو میرا خدا سفر و حضر میں تمہارا حافظ و ناصر ہو خدا کرے کہ تم اپنے اہل و ایال اور اپنے دوستوں کو ہر طرح خیریہ سے پاؤ تم اور وہ ہمیشہ ہی خیریہ سے رہیں اور صدا کرے کہ اپنے رب کا یہ ناکیز حقیر اور عاجز بندہ بھی مار اس کے خلل اور احسان سے ان سب دعاؤں کا وارث ہو جو اس عاجز نے اس مجمع میں تمہیں دی ہیں آؤ اب عاجزی کے ساتھ اس کے در پر جھکیں اور اسی سے اس کی مفرہ اور اس کی رحمت کے تعلیم ہوں ہمار اس کے در پر جوزی کے ساتھ اس کے در پر جوزی کے ساتھ